ہم نے یہ کہا تھا کہ جو ہمارے پاس image enhancement ہے اس کے لئے ہمارے پاس فارمولا ہے g is equal to transformed image over f of x y یہ g کے ساتھ اگر میں x و y coordinates لگانا ہوتی یہ image complete ہو جاتی ہے definition اچھا اب اس میں پہلی پہلی جو definition ہے یا filtering کا جو پہلا word ہم use کرتے ہیں that is called point processing point processing کا بلکہ lame سا idea اگر میں دوں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس let's say یہ image ہے جس میں 4 pixels ہیں 1 2 3 4 point processing میں ہم کیا کرتے ہیں ایک formula لگاتے ہیں filter لگاتے ہیں جو سارے pixel points کے اوپر as it is apply کر دیتے ہیں اس سے مراد ہمارے پاس کہے کہ ہم let's say کوئی formula ہم نے لینا ہے اور پھر ہم نے اس formula کو اس pixel پہ لگانا ہے اسی کو اسی پہ لگانا ہے تیسرے پہ لگانا ہے چوتھے پہ لگانا ہے تو یہ ہے point processing اس سے مراد کہہ کہ ہمارے pixels ہیں individual pixels 1 2 3 4 یہ سب different points ہیں ایک ہی point ایک ہی ہے نہیں formula لگانا ہے اور ہر point کے اوپر ہم لگاتے جائیں گے اس point processing کا جو example یا formula basically وہ اس طرح کا ہے یہاں پہ s جو ہے وہ transformed image ہے اور t جو ہے transformation ہے اور r جو ہے ہمارے پاس given image ہے اگر اس کی میں ایک particular example لینا چاہوں جو بڑی straight away وہ کچھ اس طرح کی ہے let's say میرے پاس ایک mammogram ہے یہ والا mammogram سے مراد یہ ہے کہ human body کا اندر کا ایک image ہے اور ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں یہ جو حصہ یہ cancerous cell ہے یا let's say یہ کوئی vessels جائیں وہ جمع ہو گئی ہیں تو یہ خرابی ہے اس کو دور کرنا ہم نے جب ہم اس image کو دیکھتے ہیں جو یہ والا image ہے اس میں background black ہے اور یہ والا حصہ بھی black ہے ہم نے brightness and adaptation کے وقت یہ چیز یہ دیکھے تھی کہ اگر ہمارے پاس inner جو حصہ ہے وہ dark ہے اور outer حصہ بھی dark ہے تو inner حصے کی details کو سمجھنا مشکل ہوگا on the other hand اگر ہمارے پاس inner حصہ جو ہے کسی object کا یا image کا وہ bright ہو اور outer حصہ dark ہو تو وہ زیادہ نظر آتا ہے اسی فرمولے کی بیس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو convert کرنے یہ والے حصے کو white کی form ہے اور اس میں یہ black والا یہ حصہ پڑاؤ تو شاید یہ ہمیں زیادہ بہتر نظر آئے انہیں نہیں کہ یہ definition different ہے ہم چاہاں کہہ رہے ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس image کو اگر ہم black سے white میں convert کر دیں تو یہ ہمیں زیادہ بہتر نظر آئے گا اس چیز کو کہتے ہیں basically negative of an image calculate کرنا negative of an image calculate کرنا اب اس کا فرمولا ہمارے پاس کیا ہے basically ہمارے پاس color scheme اس طرح کی تھی zero one two سے لیتے ہوئے two fifty five تک اگر میں اس کو reverse کر دوں میں یہ کہوں کہ جو zero pixel کی values تھی وہ one ہو جائیں یہ والی one والی یہ one سمرا two fifty five ہو جائیں یہ one والی two fifty four ہو جائیں پھر two fifty three ہوتے ہوتے یہ دو سو پچپن والی جو ہیں یہ zero ہو جائیں اسے کہتے ہیں negative of an image calculate کرنا یعنی کہ جو one ہے اس سے zero کر دو zero کو one کر دو اور درمیان والی values کو ویسے reverse کر دو again میں repeat کرتا ہوں negative of an image کہ zero دو سو پچپن میں convert one دو سو چھوان میں convert two دو سو تریپن میں convert going on دو سو پچپن zero میں convert تو جو black ہے وہ white ہو جائے گی جو white ہے وہ black ہو جائے گی blackish whitish ہو جائے گی whiteish blackish ہو جائے گی اگر ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو اس کا effect یہ ہے کہ یہ ہم نے جیسے particular example دیئے تو اب یہ حصہ جو ہے ہمیں اور یہ جو حصہ یہ ہمیں better نظر آ رہا ہے اس compare to ان دو کے anyhow اس کا formula ہمارے پاس کیا ہے بڑا سا ایک آسان سا formula ہے ہم نے کہا تھا point processing کے لیے ہمارے پاس formula کچھ اس طرح کا ہے اس کے اندر اگر ہم نے negative of an image کو calculate کرنا ہے تو بڑا آسان سا ہم کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو ساری values ہیں ان کو one میں سے minus کر دیتے ہیں یعنی کہ ہم نے کیا کی ہے s is equal to one minus two of r جس کو میں نے یہاں پہ show بھی کیے s is equal to one minus r یعنی کہ one سے مراد یہاں پہ میں دو سو پچپن لے رہا ہوں 255 اور باقی values کو میں minus کرتا جا رہا ہوں تو یہ ہمارے پاس ہے negative of an image using point processing moving on اگر میں ایسی چیز کو ایک اور example اس کے دیکھوں جو بڑی commonly use ہوتی ہے جسے کہتے ہیں thresholding thresholding basically کیا ہوتی ہے thresholding ہوتی ہے ایک ڈہلیز ایک threshold decide کرنا جیسے لیٹسے میرے پاس ہیں 0 سے لے کے 200 پچپن تک values میں کہتا ہوں یار کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر values ہیں 0 سے 120 تک تو یہ ساری کے ساری 0 ہو جائیں 121 سے لے کے 200 پچپن تک values اگر ہیں تو یہ ساری کے ساری 1 ہو جائیں یہ ہوتی ہے threshold لگانا اس کے لیے دو ورڈ اور بھی use کرتے ہیں انہیں ایک ورڈ ہے جسے کہتے ہیں binaryization binary values میں convert کرنا 0 ایک value ہے اور 1 دوسری value binaryization کا علب کیا ہے 2 values میں convert کر دینا ایک اور جو اس کے لیے ہم use کرتے ہیں اسے کہتے ہیں black and white بنانا یعنی کہ یا تو black ہو یا سب کچھ white ہو formula اس کا کیا ہے جیسے میں نے یہاں پہ کہا اگر value 0 اگر r کی value threshold سے کچھ کم ہو جیسے میں نے کہا 0 سے 120 121 جو ہے let's say threshold ہے ہماری تو 0 سے 120 تک value تو اس کو black کر دو اور 121 سے 255 تو اسے white کر دو یہ اس کا formula ہے again جیسے ہم نے s is equal to t by r اسی formula کو میں نے rewrite کیا with respect to threshold کے اور effect اس کا کیا ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس grayscale value ہوتی ہے یہ binerize value ہے جس میں black اور white دو ہی colors موجود ہیں اب میرا یہاں پہ question یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ point processing کی دو examples بتائیں ایک ہے point thresholding اور ایک ہم نے بتائی ہے negative of an image آپ کوئی اور type دیکھ سکتے ہیں point processing کا اگر آپ search کریں book سے یا net سے یا google سے اور آپ پھر یہ بتائیں کہ point processing کی یہ بھی example ہو سکتی ہے تو یہ آپ نے ہمیں comments میں بتانے ہیں